آپ دیکھ رہے ہیں نیو سہر انڈیا اور میں ہوں ارفازہ مر ڈینگ آج ہم بات کریں گے بھدروہ کانسیجنسی کی بھدروہ جس کو یہ ایک منی کشمیر بھی کہا جاتا ہے لیکن اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس کو کافی پچھڑا ورک مانا جاتا تھا وہاں پہ جو پچھڑا علاقہ مانا جاتا تھا لیکن کافی دولمنٹس بھی وہاں پہ اب بھی آج کے دور میں وہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں کافی سارے وہاں پہ روڈز بن گئے ہر گاؤں میں روڈز جا رہا ہے ہر جگہ سکولز ہیں کالیجز ہیں کافی لوگوں کو وہاں پہ جو ہے بینیفٹس مر رہے ہیں کافی پچھڑا علاقہ ایک ٹائم پہ وہ رہا ہے اسی سب پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دلیپ سنگھ پریہار جی ہیں جو کی بی جے پی ایکس ایم ایل اے بدروہ کانسیجنسی سے ہیں آئیے ملاقات کرواتے ہیں جی سر آپ کا سواغت ہے نوشکار سر کیا کہیں گے کس طرح کی ڈویلپمنٹس ہیں اور پیچھے کی اگر ہم بات کریں کافی پچھڑا علاقہ تھا وہاں کا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں کی ڈویلپمنٹ کرنے میں سب سے پہلے تو میں میڈیا والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمیشہ میڈیا والے ہمارا جتنا بھی کام ہم نے کیا ہے تو اس کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اغباروں میں دکھاتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ کتنا کام ہوا ہے تو سب سے پہلے میں میڈیا والوں کا شکریہ آدھا کروں گا اس کے بعد میں ڈاکٹر جتندر جی جو کہ ہمارے پی ایم او میں منسٹر ہیں ان کا شکریہ آدھا کروں گا کہ بہت ساتھ ان نے دیا میں موڈی جی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ نائی نائی سکیمیں نکالی جس کے تحت ہم نے جو کام کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دوہنزار چودہ انڈنگ میں یہاں پر الیکشن ہوئے تھے اور دوہنزار پندرہ مارچ میں ہماری سرکار بنی تھی تین چار مہینے وہ ٹوٹے جب مفتی صاحب گزر گئے تو چھے مہینے وہ ٹوٹے اور جب برانوانی مارا گیا تو چھے مہینے وہ ٹوٹے اور ڈیڑھ سال تقریباً چلے گیا تین سال ہم نے کام کیا تین سالوں میں ڈیڑھ سال چلے گیا تو ڈیڑھ سال کام کیا ڈیڑھ سال کے اندر ڈاکٹر جی تیندر جی کی محنت کی وجہ سے ایس بی آئی بینک کی برانچ میں نے گندو کھلوائی پوسٹ آفس گندو نہیں تھا حالانکہ گندو کے بہت بڑے بڑے مرسر ہمارے دیرینہ وہاں سے رہے ہیں لیکن پوسٹ آفس گندو میں نہیں تھا ہم نے پوسٹ آفس کھلوائی فائر برگیڈ سرس وہاں نہیں تھی وہ ہم نے شروع کروائی کیوی سکول کھلوائی اس کے علاوہ نیشنل ہائیوے جو تھی تھاٹری ہما چل وہ آیا کال جگہ سرور یہ ہم نے وہاں پہ نیشنل ہائیوے کا یہ فیزیبلٹی بنوائی ہے سڑک ہماری ایک چلی پائیں چلی بالا آئی تک وہاں کسی نے سڑک نہیں بنوائی ہم نے وہ بنوائی اس کے علاوہ سڑک ہماری جو ہے گنگل سے بنہنچہ کے لیے میں نے وہ کام شروع کروایا سڑک ملسر والی شلحالہ کے لیے وہ اس کا کام شروع کروایا ایک سڑک شلحالہ سے دھروڑی حالانکہ دھروڑی میں سڑے آٹھ سو گھر ہے لیکن ابھی تک وہاں ان کو سڑک نہیں ملی تھی ان کے لیے ہم نے کام شروع کروایا ہم نے جائی سے سرنگا موڑ جو سڑک ہے ہلارم جس میں پڑتا ہے وہ شروع کروای گلز ہوسٹل ہم نے سنو میں بنوائی یہ بھلیسہ کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں ہماری کانسی چنسی جو ہے وہ بھدروہ چرالہ جوڑا اور بھلیسہ چار ایریوں سے مل کے بنتی ہے میں صرف آپ کو بھلیسہ کے کام گن کے سنا رہا ہوں ہائی سکنڈری سکول ہم نے چانٹی میں بنوائی اس کے علاوہ سڑک سیرو سے کال جگاثر تک بنوائی ایک سڑک ہم نے بھڑگی تو گھل کنان سنکشن کروائی سڑک چنگا سے دھوسہ وایا نیلی سے شروع کروائی ایک سڑک ہم نے چوچلو سے چنسر بنوائی سڑک نھڑا سے گڑے کھڑا بنوائی اس کے علاوہ پی ڈی ڈی میں بہت سارے کام ہم نے کیے ایریگیشن کے بہت کام کیے پی اچی کے کام کیے ایک سڑک ہم نے اندروال میں کیونکہ اندروال میں ہمارا ایمیلے تھا نہیں اور سنٹر میں سرکار ہماری تھی تو بھٹیاز سے جکیاز تک سیارپ میں ایک سڑک ہم نے سنکشن کی ہے اس کے علاوہ ایک کہرہ سے اور اوپر ٹاپ ہے کیا کہتے ہیں کھنگل ٹاپ وہاں کے لیے سڑک hoe سیارپ میں سنکشن کروائی ہائی سکنڈری جہاں ہائی سکنڈری میں سٹاف نہیں تھا وہ دلائی ہائی سکولوں میں سٹاف نہیں تھا وہ دلائی اس کے علاوہ بہت سارے کام ہم نے بھلیسہ میں کیے ہیں اس کے علاوہ بھالا میں بھالا میں ہم نے دگلی ایک سرکل روڈ ہے وہاں کچھی روڈ تو بنی تھی لیکن بہت سارے پریشانی تھی اور ڈگلی تک ڈگلی کے بیچ میں سرکر روڈ کا وہ جو ایریا تھا کم سے کم آدھا کلومیٹر وہ رکا ہوا تھا ہم نے وہ دوسرا پی ایم جے سوائی میں سنکشن کروایا بھالا سے ڈگلی تک بلیک ٹاپنگ کے ٹینڈر کروایا دوسری ساڑک ہماری تھی بیرو بستی ٹو ڈگلی اس کے بھی ٹینڈر کروایا اور کام شروع کروا دیا ایک لیروت ہمارا ایریا تھا لیروت میں بھی ہم نے سڑک کا کام شروع کروایا ہے سنکشن کروایا ہے بھالا سے ٹیسنا وہ سڑک کا کام ہم نے پی ایم جے سوائی کو دیکھے وہ شروع کروایا گداسہ سے درڈو سے گداسہ ایک سڑک ہے اس کو کچھ ان نے بنائی تھی اس کو بلیک ٹاپ کروایا ہم نے مالنے سے چکرہ بھاتی اسی سال اور سوئی گواری سے کیا کہتے ہیں پنجا جی ٹی ایف آر پی پہ ہم نے ایک سنکشن سڑک کروای ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے پینشن لگوائی اول ڈیج پینشن تھی ویڈو پینشن تھی ہنڈیکیٹ پینشن تھی ہم نے فیئر پرائیس شاپ بہت سارے گاؤں میں دی ہے ہیلتھ سنٹر جو تھے وہ کھلوائے اور پریمیر ہیلتھ سنٹر جو ہیں وہ کہیں ہم نے بنوائے ہیں بہت سارے کام جو ہیں اس ایڈیا میں بھی ہم نے کیے ہیں اس کے علاوہ بھدروہ بھدروہ میں بہت سارے کام ہم نے کروائے ہیں اور بہت سارے کام ابھی شروع ہوئے ہیں بکایا ہیں جیسے سر اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹس تو کافی ساری اپنے گنوائی سڑکیں گنوائی لوگ کافی خوش بھی ہوں گے وہاں کے پینشنیں بھی مطلب بزرگوں کے لگی یوتھ کے لئے کس طرح کا کام کیا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کی یوتھ جو ہے سڑکوں پہ ہے اور اگر آپ کی کانسیچنسی کی بات کی جائے تو وہاں کے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں چاہے ہم ویلیج ڈیفینس کمیٹی میمبرز کی بات کریں چاہے ہم ابھی ابھی جو تازہ ابھی دو تین دن سے جو ہے ایس پیوز جو دو ہزار پندرہ کے نکالے گئے ہیں ان کی بات کریں تو یوتھ کے لئے کیا ڈیفینس کی گئے ہیں پہلے تو میں یہ جو بھدروہ کی بتا رہا تھا کیونکہ ہم نے دو تین ایریے تو گن لیے ایک ایریے جو بھدروہ کا ہے اور چرالہ کا ایریہ ابھی بکایا ہے جیسے بھدروہ میں ہم نے چھتر گلہ سے کلاش کونٹ کے لیے ایک ساڑک انیس کروڑ کی سنکشن کروائی پدری سے بھال پدری انیس کروڑ کی ساڑک سنکشن کروائی دھومندہ موڑ سے جائی ویا منتھلا وہ سکیم ہم نے سنکشن کروائی اس کے علاوہ دھومندہ ساڑک سنکشن کروائی نگر لاچانٹو کنسر ایک ساڑک تھی جس میں کی جنگل آتا تھا اور کنسر ایک گاؤں ہے اوپر اور وہ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی اس کو دوبارہ بحال کروایا اس کو اس کے آرڈر کروا دیا اس کا پیسہ بھی جمع کروا دیا ہے اس کے علاوہ بھالا صدیگی ساڑک بنوائی ہموت روڑ بنوائی ایک مٹھولا سے تاپری ساڑک بنوائی اس کے علاوہ یہ جو ہے بھالا ٹو گھٹی موڑ یہ ساڑک ہم نے بروائی ہے ہم نے کٹیارا سے اور ہڈل وہاں تک ایک ساڑک بنوائی جائی سے گندو آج جائی سے گندو کے لیے برف ہے تھوڑی سی ورنہ گاڑییں چلتی ہیں ہماری جائی تو سرگا موڑ یہ ساڑک ہم نے بنوائی اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا بہت سارے کام اور ہم نے کیے ہیں جیسے ہائی سکنڈری ایک ہم نے بڑاکہ میں کھلوائی ایک دردو میں کھلوائی ہم نے گاجوٹ میں ایک ہائی سکول جو ہے وہ سنکشن کروایا اس کے علاوہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار وی ڈی سی کی بات کے ہی آپ نے وی ڈی سی والوں کو تین ہزار تنکھاں ملتی تھی منتھلی ہم نے ایک ایس پیو کو اٹھارہ ہزار سنکشن کروایا وہ ایس پیو کو بھی ملا اور وی ڈی سی کے تین ایس پیو کو بھی ملا اٹھارہ تھی چرنجہ ہزار جو ہے وہ ایک وی ڈی سی کو تنکھاں جو ہے مل رہی ہے اور ہماری ابھی کوشش جاری ہے کہ ہم سارے مل کے وی ڈی سی کے ہر ممبر کو تنکھاں علاہ دہ کروائیں تاکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت روزگاری بھی کافی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام جو موڈی جی نے شروع کروائے ہیں جن دھنیوجنا ہے بہت سارے پروگرام ہیں بہت ساری سکیمیں ہیں ایک سو ستائیس سکیمیں جو ہیں وہ موڈی جی نے لاغو کی ہیں اور ان کو اگر ہم ایمپلیمنٹ گرونڈ تک کر پائیں گے تو سارے بے روزگار نوجوان جو ہیں ان کو روزگار ملے گا دکت تو یہی پیاری ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتی ہے گرونڈ لیول تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتی ہے عام جنتہ کے بیچ میں وہ پہنچ نہیں پاتی ہیں اور دوسرا آپ نے جو انمپلیمنٹ کی بات کی پی ایچی ورکرز ڈیلی ورکرز جو ہیں وہ ابھی ہرتال ان کی ختم ہوئی آج بھی میں ان کا ایک پروٹیسٹ کور کر کے آیا تو وہاں کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جمہو تک ان کو پہنچنا پڑتا ہے پروٹیسٹ کرنے کے لئے تو یوتھ جو ہیں جو جابز کر رہے ہیں ان کو سیلری جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ملتی ہے تو یہ کہاں پہ دکت آتی ہے ایکچولی کیا ہے یہ جو ڈیلی ویجر لوگ تھے ایچ آر پہ تھے یہ پیچی کے لوگ جب ہم سرکار میں تھے تو ہم نے ان کی بات اسیمبلی میں اٹھائی اور اس ٹائم مفتی صاحب محمد جی جو مفتی صحیح جو تھے ہمارے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اس بات کو بڑے گور سے سنا اور ایک فیصلہ لیا صاحب نے مل کے کہ ان کو ہم پرمنٹ کریں گے جب وہ لسٹ آئی تو اکاہٹ ہزار لوگوں کا نام آیا لیکن جب دفتروں کی طرف سے لسٹ آئی تو وہ ایک لاکھ اور پانچ ہزار لوگوں کی لسٹ تھی اور جس پر کی لوگ انسی والوں نے شور کر دی کانگریس والوں نے شور کر دی تب یہ فیصلہ وہاں ہوا ہوتا آج تک اور ان کا مسئلہ حل ہوا ہوتا لیکن انہوں نے شور کی کہ اے جی آپ نے رات کو یہ لوگ لگائے ایک سو پانچ ایک لاکھ پانچ ہزار کہاں سے لوگ آئے اور جس کے قارن اس کے بعد سرکار بھی ٹوٹ گئی جب تک وہ انقواری ہوتی ہوتی تھی تب تک سرکار ٹوٹ گئی اور وہ مسئلہ وہاں کے وہاں ہی رہا اب ہماری یوٹی بنی ہے آج ہمارے جو یہاں پہ ال جی صاحب ہیں وہ بھی اس میں بہت سارا کام کر رہے ہیں اور تنخواہ تو ان کو پہلے کانگریس کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ سال میں ایک بار پانچ سو روپے ایک لڑکے کو ملتا تھا لیکن آج ہمارے دور میں کم سے کم ہر مہینے تنخواہ جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ہماری سرکار جو ہے پابند ہے وہ خواہ سنٹر کے سرکار ہو یا یوٹی ہو تو اس کے لیے وہ انہیں شروعات کی ہے اور جلدی ان کو پر ایڈیٹ بھی پی ایڈی والوں کو کیا جائے گا جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ کو کم سمیں ملا ڈیڑھ سال کا سمیں ملا جس میں آپ نے اپنے کارے ہیں وہ بھی گنوائے تو سرکار گننے کے بعد کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ وہاں کے لوگ بھی آپ کی کافی تعریف کرتے ہیں کافی کام بھی ہوتے ہیں تو کس طرح کی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں کام کروانے کے لیے کسی مطلب بیڈیو کریٹس کے پاس جانا پڑتا ہے کام نکوالنے کے لیے تو کیا پرابلمز آتی ہیں ایکچولی کیا ہے کہ ساتر سال کانگریس نے یہاں پہ راج کیا انسی نے راج کیا اور کریپشن اتنی بڑھا دی تھی اس کریپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ابھی بھی سمجھ لگے گا میں نہیں کہوں گا کہ کریپشن ختم ہو گئی لیکن موڈی جی نے جو نعرات دیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور اس کے ساتھ ہم سارے پارٹی والے بھی اور ہمارے نوجوان جتنے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ چلا رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کریپشن دور ہو تاکہ ہمارے ڈولمنٹ کے کام نہ رکھیں ایک سو ستائیس سکی میں اوپر گورنمنٹ نے لاغو کی ہے سنٹر نے موڈی جی نے شروعات کی ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ گرونڈ لیول تک مجھے نہیں لگتا کہ ایک سو ستائیس سکی میں جو ہیں وہ لاغو ہوئی ہیں اور اس کے لیے ہم سارے لوگ وچنبادہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے ہم یہ کام کریں گے اور لوگوں تاکہ اس سکی میں جو پہنچائیں گے ابھی ڈی لیمٹیشن ہونے والی ہے تو جب الیکشن آئیں گے بدروہ کانسٹیونسی کی اگر میں بات کروں تو کس کو آپ کمپیٹیشن میں مانتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں کیا رجحان ہے لوگوں کا ایکسلی تو ابھی یہ الیکشن کی بات ہی نہیں ہے ابھی ڈی لیمٹیشن ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے لیکن جس آدھوی نے جتنا کام کیا ہوگا لوگ اس کو چاہیں گے تو مقابلے کی بات آپ نے کہی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کام نہیں کیا ہے بہت سارے کام کی ہیں اگر کام پہ لوگ ووٹ دیں گے تو ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں اگر کام پہ لوگ نہیں دیں گے تو پھر کوئی بھی مقابلہ ہو سکتا سر آم جنتہ کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گے آم جنتہ کو ایک تو ہم کہیں گے کہ بھائی چارہ بنا کے رکھیں گے ایک تو آج یہ کورنا جو آیا ہے اس سے بچ کے رہے ہیں لوگ اور جو بھی گورنمنٹ کی سکیمیں ہیں ایک سو ستائی سکیمیں ہیں ان کو اچھی طریقے سے لوگ لاغو کریں یہ جو پرانی لوٹ گھسوٹے وہ بند کریں یہ میری ان سے ہیلتھ رپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بدروہ کانسیجنسی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کوئی ہیلتھ ایڈوائزری کوئی جاری کی گئی ہے بلکل بلکل ہر ہستل میں آپ جاؤ دیکھو دوڈا ڈسٹرک کا ہستل جو ہے میں نے سیمو صاحب سے بات کی بھدروہ ایڈوائزری جو ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہاں پہ کی گئی ہے یہاں جمو کشمیر میں بابندر سنگھ جی ہمارے جو ڈی سی تھے پہلے دوڈا میں آج وہ یہاں پہ کیا کہ اینار اچم کے ڈائرٹر ہیں ان کو زمواری دی ہے اور انہوں نے ہر جگہ مسیج بھیج دیا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے میں نے سیمو دوڈا سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم بلکل تیار ہیں اس کے لیے یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس کے بچاؤ کے لیے لوگوں کو ہم نے بلکل آویر کیا ہوا ہے میں نے بھدروہ بیمو سے بات کی اور بیمو گندو سے بات کی انہوں نے سب نے کہا کہ ہم بلکل تیار ہیں ہم نے وارڈ جو ہے الائیدہ کر کے رکھے ہیں ڈاکٹر الائیدہ تیار کر کے رکھے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب اس کا کیا ہم مقاولہ نہیں کر سکے کیونکہ دنیا میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے تو یہ تھے مارسات دلیف سنگھ پریہار جی جو کی ایک سے ملے بی جے پی بھدروہ کانسٹوچنسی کے تھے اور انہوں نے اپنے ویوز جو ہیں مارسات سانجا کیے میں آرفازہ میں ڈینگ نیو سہر انڈیا کے